ایجپٹ کے پیرامٹس کو جنہوں نے بھی بنایا تھا آپ کو یہ بات جان کر حیرانی ہوگی کہ ان کو کیسے بھی کر کے ہمارے اردھ کا ایکیوریٹ سائز معلوم تھا جی ہاں یہ کوئی ہوا میں بات نہیں ہے بلکہ پیرامٹ کے سائز کو کیئر فولی دیکھنے اور سمجھنے پر معلوم پڑتا ہے کہ اس کو بنانے والے پیتالیس سو سال یا اس سے بھی پہلے سے اردھ کے ایکیوریٹ سائز سے اچھی طرح واقف تھے دوستو ایجپٹ کے پیرامٹس کے بارے میں ہم جتنا زیادہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اس میں الچتے جاتے ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایجپٹ بے شمار مسٹریز سے بھرا ہوا ہے جن کو آج تک ایجپٹیولوجس جاننے کی کوشش کر رہے ہیں ان میں سب سے بڑی مسٹری یہ ہے کہ پیرامٹ کیسے بنائے گئے تھے اور ان کا اصل مقصد کیا تھا سالوں کی محنت اور ریسرچ کے بعد ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ پیرامٹ اینشینٹ ایڈپشن فیروز کے ٹوم سوا کرتے تھے یہ فیروز ایڈپشن کے لیے ایک کنگ سے بڑھ کر خدا کا درجہ رکھتے تھے جن کو فیرامٹ میں ہی دفنایا جاتا تھا لیکن اصل میں آج تک ایجپٹیولوجسٹ اور آرکیولوجسٹ کو پیرامٹ میں اس بھی فیرو کی ممی نہیں ملی ہے بلکہ کہیں بھی کسی بھی پیرامٹ میں آج تک کوئی بھی ممی ملنے کا ایویڈنس نہیں ملا ہے سو دوستو سواگت ہے آپ کا KTWN فیکٹس میں ہمارے پاس جس چیز کا ایویڈنس ہے وہ یہ ہے کہ ڈیگریٹ پیرامٹس 23 لاکھ لائم سٹون کے بلوکس کی مدد سے بنایا گیا تھا ایک ایک بلوک قریب ایک ہاتھی کے وزن جتنا بھاری ہے اس کی بیس تقریباً 13 ایکر پر فیلی ہوئی ہے اور اس کی ہائٹ 481 فیٹ تک ہے ہمیں یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ ان تینوں پیرامٹس کی ایسٹن اور ویسٹن وال بلکل سیدھی نورت پول کی طرف ہے اتنے بڑے سٹرکچر کو ہزاروں سال پہلے آج کل کے موڈن کمپس جتنی ایکوریسی سے نورت پول کی ڈیریکشن میں سیدھا کھڑا کیا گیا تھا جس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں یہ تو ثبوت ہے جو آج بھی ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ پیرامٹس کے بیس کا لیول 0.75 انت جتنا ایکوریٹ ہے اگر آپ انجینئر ہیں تو آپ کو اچھی طرح معلوم ہوگا کہ تین ایکر جتنے ایریا کا اتنا ایکوریٹ لیول آج کل کے موڈن لیزر لیولنگ سسٹم کے ذریعے ہی حاصل کیا جا سکتا ہے ہمارے پاس ان چیز کا بھی ایویڈنس ہے کہ پیرامٹس کے چاروں سائیڈ والز جن کو پانچ ٹن وزنیل سٹون بلوک رکھ کر ایک خاص اینگل پر کیا گیا تھا ان چاروں کی لمبائی اگزیکلی 230 میٹر ہے اگر ان چاروں میں سے کوئی ڈیفرنس ہے تو دو ان سے زیادہ کا نہیں ہے یعنی کہ یہ وال ایک دوسرے کے مقابلے میں 99.98% ایکوریٹ ہے بات ابھی یہاں تک ختم نہیں ہوئی جن لوگوں نے بھی دا گریٹ پیرامٹ بنایا تھا ان کو ہزاروں سال پہلے بھی ارد کی سائز کا اچھی طرح پتہ تھا جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ سردیوں میں دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہو جاتی ہیں اس کا بلکل ہی اُلٹا گرمیوں میں پائے جاتا ہے جس میں راتیں چھوٹی تو دن بڑے ہو جاتے ہیں لیکن سال میں صرف دو دن ایسے ہوتے ہیں جس میں رات اور دن دونوں ایک ہی جتنے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے 21 مارچ تو دوسرا ہوتا ہے 22 سپٹیمبر ان دونوں دنوں میں سورج بلکل ایکویٹر کے سنٹر میں ہوتا ہے جیسے کہ آپ اس فوٹو میں بھی دیکھ سکتے ہیں بائی دوے اس مومنٹ کو سولر ایکوی نوٹ کہا جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دو ڈیٹس میں 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے 12 گھنٹوں کو اگر سیکنڈز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 43,200 سیکنڈز بنتے ہیں اگر 43,200 سیکنڈز کو The Great Pyramids کی ہائٹ سے ملٹیپلائی کیا جائے تو اس کا جواب آتا ہے 6,333 کلومیٹر یہ اتنی ہی لمبائی ہے جتنی کی ارث کے پولر ریڈیس کی ہے اگر پرسنٹیج میں دیکھا جائے تو یہ پیرامیٹ بنانے والے لوگوں کی کیلکولیشن 99.63% ایکیوریٹ ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کوئی کوئی کوئنسیڈنس ہے لیکن پیرامیٹ کے بیس کا پیری میٹر جو کی 0.921 کلومیٹر ہے اس کو اگر 43,200 سے ملٹیپلائی کیا جائے تو جواب آتا ہے 39,804 کلومیٹر آپ کو یہ بات جان کر حیرت ہوگی کہ یہ circumference of earth یعنی earth کے پورے ایک چکر کے مقابلے 99.34% ایکیوریٹ ہے کوئنسیڈنس تو صرف ایک بار ہوتا ہے لیکن 99% سے بھی زیادہ ایکیوریٹ ریزلٹ تو بھی دو بدبہ آنا ایک گہری سوچ میں ڈال دینے والا ہے کئی لوگ کا ابھی بھی ماننا ہے کہ یہ صرف ایک محض اتفاق ہے لیکن جیسے کی ابھی ہم نے جانا کی 43,200 جس کا تعلق سولر ایکوینوٹ سے ہے یہ ایک اور جگہ پر بھی اپنا ثبوت دے رہا ہے نارملی دیکھنے پر پیرامیٹس کی چار سائٹس نظر آتی ہیں لیکن اصل میں چار نئیبل کی آٹھ سائٹ ہے جی ہاں یہ آٹھوں سائٹ صرف سولر ایکوینوٹ والے دن ہی اوپر سے دیکھنے پر نظر آتی ہیں یہ ڈسکوری پہلی بار 1940 میں ایک برٹش ائر فورس پائلٹ نے کی تھی جب وہ پیرامیٹ کے اوپر سے گزر رہا تھا اب سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے پیرامیٹس بنانے والوں کو اردھ کا پولر ریڈیس اور ایکویٹر کا سرکم فیرنس معلوم پڑا تو آخر کیسے ایجپٹ کی پیرامیٹس ہماری سوچ سے بھی زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں یہ تمام فیٹس جان کر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ان کو پیتالیس سال پہلے ایک قدیم دور میں بنایا گیا تھا کیا ان کے پاس کوئی جادوی طاقت تھی یا پھر واقعی کسی اور مخلوق نے ان کی مدد کی تھی یا پھر ان کو ایجپشنز نے بنایا ہی نہیں تھا گراہم ہینگ کاؤک فنگر پرنٹس آف دا گارڈ کے آتھر ہیں انہوں نے پرامیٹس کو اورین کانسٹلیشن کے 3 سٹارز کے ساتھ لنگ کرنے کی تھیوری دی تھی اس تھیوری کے مطابق گیزہ پرامیٹس کی پوزیشن اورین کانسٹلیشن کے 3 سٹارز سے اگزیکٹلی میچ کر دی تھی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اورین کانسٹلیشن کے یہ 3 سٹارز پرامیٹس کی پوزیشن سے نہ آج میچ کرتے ہیں اور نہ ہی پیتالیس سو سال پہلے انشین ایڈپشن کے دور میں میچ کیا کرتے تھے بلکہ یہ تیرہ ہزار پانچ سو سال پہلے اگزیکٹلی پرامیٹس کی پوزیشن سے میچ کرتے تھے اس ایسٹرونومکل ایویڈنس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پرامیٹس گیارہ ہزار چار سو بیسی میں اسٹار سے میچ کر کے بنائے گئے تھے لیکن اس وقت اینشنٹ ایجپشن سیولائزیشن ہونے کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایسٹرونومکل ایویڈنس کمزور ہے تو پھر اس فیزیکل ایویڈنس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے باستن یونیورسٹی کے تعلق رکھنے والے پروفیسر روبرٹ سکوچ کہنا ہے کہ گیزہ پلیٹیو جو آج ایک ڈرائی جگہ ہے یہ فیرو کے ٹائم میں بھی ایسی ڈرائی ہوتی تھی لیکن لائم سٹون سے بنے دو سو چالیس فیٹ بڑے سفنکس پر یہ ایروزن صرف ہوا اور ریت کی وجہ سے نہیں بلکہ اس میں پانی کا بہت بڑا کردار ہے یہ ایروزن صرف تب ممکن ہو سکتا ہے جب پانی یہاں سے سپیڈ میں گزرتا ہو اس قسم کی ایروزن ہمیں کئی اور پہاڑوں پر بھی دیکھنے کو ملتی ہے جو کسی دور میں تیز پانی کی لپیٹ میں ہوا کرتے تھے اگر سفنکس بھی انشینٹ ایجپس نے ہی بنایا تھا تو اس میں بات تو آج تک یہ جگہ خوشک ہی رہی ہے کیا کہیں اس دور سے پہلے تو یہاں پانی نہیں تھا سائنس کے بعد اس بات کا ایویڈنس موجود ہے کہ 9700 بی سی میں ہماری دنیا سے آخری آئیس ایج ختم ہوئی تھی گلیشئرز پکل کر کے پانی بن گئے اور سمندر کا لیول پان سو فیڈ بڑھ گیا اس ایونٹس کے دوران اچھا خاصا پانی اس جگہ سے بھی گزرا تھا جہاں آج یہ سفنکس موجود ہے پیرامیٹ کا اردھ کی سائز اور ایکوینور کے ساتھ کنیکشن اس کا ٹرو نوٹ کو فیس کرنا لیسر لیول جتنا ایکویریسی سے اس کے بیس کا لیول ہونا یہاں ممیز کا ناملنا اور پیرامیٹ کی والز کا 99.98% ایکویریٹ ہونا یہ سب چیزیں ہمیں اشارہ دیتی ہیں کہ شاید اس کو ایجپشنز نے نہیں بلکہ کسی ایسی سیولائیجیشن نے بنایا تھا جو پاسٹ میں کافی ایڈوانس تھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایجپشنز کو یہ پیرامیٹس بنے بنا ہی ملے تھے اور انہوں نے اس کو ٹیک آور کر کے اپنے ریلیجن کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا ایجپس میں کئی مقامات پر پائی جانے والی ہیریوگلافکس جس میں اینشنٹ ایجپشنز نے اپنی ہسٹری اور ریلیجن کے بارے میں کافی معلومات فراہم کر رکھی ہے افسوس اس بات کا ہے کہ ان ہیریوگلافکس میں بھی کہیں بھی پیرامیٹ کے کانسٹرکشن کے بارے میں ہمیں کوئی انفارمیشن نہیں بتائی گئی اب اس سب میں کتنی سچائی ہے جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ویسے ویسے ایک نہ ایک دن یہ سب سامنے آ ہی جائے گا تو دوستو اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اپنا پیار ہمارے ویڈیو کو شو کریں اس کو شیئر لائک اور کمنٹ کر کے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے گا تک تک کے لئے تھانک یو موسیقی